لکڈاؤن میں نرمی یا توسیح حکومت حتمی مشاورت آج کرے گی کابینہ کے اہم اجلاس میں چھوٹے کاروبار کے تحت بجلی کنیکشن میں ریایت احساس پروگرام کے تحت ریلیف پیکج میں پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا کابینہ کو مقامی طور پر تیار ماسک سینٹائزرز اور حفاظتی آلات پر بریفنگ دی جائے گی بلوڈستان حکومت نے لکڈاؤن میں انیس مائی تک توسیح کر دی آہستہ آہستہ یہ لوگ ڈاؤن کو کھولنا ہے وزیراعظم عمران خان نے لوگ ڈاؤن مرلا وار کھولنے کا اعلان کر دیا کتاب میں کہا فورس نے پیسے اکٹھے نہیں کرنے یونین کانسل میں بے روزگار افراد کی ریسٹریشن ہوگی ارکان ایسیمبلی کو ٹائگر فورس کی نگرانی کرنے کی ہڈائی وزیراعظم سے چیرمنٹ جوائنٹ چیپ ساف سٹاف جنرل ندیم رضا اور چیرمنٹ سینٹ سادق سنجرانی کی ملاقات تھیں وزیراعظم کا رمہ ہفتے دورہ کراچی کا امکان وزیر تلات سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں راشن تقسیم پر سندھ کے خلاف الزامات سازش ہیں وفاق کو سندھ حکومت کی تعریفیں حضم نہیں ہو رہی وزیر زراد سندھ نے ٹڈی ڈل کے حملوں کے بعد وفاقی حکومت کو غیر سنجیدہ کرا دے دیا تاجروں کی حکومت سے فوری کاروبار کھولنے کی اپیل آل کراچی تاجر اتحاد کے وفد کا دورہ بہادر آباد خالد مقبول نے کہا کہ کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے عطیق میر بولے تاجروں کی بہت بڑی تعداد فاقہ کشی پر آگئی ہے تاجروں کا وفد پی ٹی آئی رانوما خورم شیر زمان سے بھی ملنے پہنچ گیا خورم شیر زمان نے کہا کہ کاروبار بحال نہ ہوا تو تاجروں کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا ہے کہ کاروبار کھلوانے کے لیے آج نورت نازمواد میں تاجر برادری کے ہمراہ مظاہرہ ہوگا مختلف ازلا سے گندم کی ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پوریاں غائب صوبائی وزیر زرات اسماعیل رہو کہتے ہیں سندھ حکومت نے تحقیقات کے لیے نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا اس سے قبل بھی سندھ کے سرکاری گوداموں سے بوریاں غائب ہوتی رہیں لیکن سیاسی پشت پناہی پر کاروبار سے گریز کیا جاتا رہا نیب آزاد اور خودمختار ادارہ ہے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ امران خان نے اداروں کو افراد کی بجائے قانون کے ماتحد کیا نواز شریف نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے تھے اقتدار نون لیگ کی سوچ کا ہمیشہ مہور رہا سیاست کرنے عوام کے پاس جائیں اپنے جوابات سے نیب کو مطمئن کریں پریس کانفنس کرنے اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا یورپی جونین کے زیر احتمام ٹیلی تھون چالیس ممالک کا آٹھ ارب ڈالر کے فنڈز کا وعدہ چار اشاریہ چار ارب ڈالر ویکسین کی تیاری دو ارب ڈالر ریسرٹ ایک اشاریہ چھے ارب ٹیسٹوں پر خرچ کیا جائیں گے امریکہ اور روس نے ٹیلی تھون میں حصہ نہیں لیا تیل کی قیمت میں اضافے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کمپنیوں کے شیئرز کی بڑتی ڈیمان امریکی سٹاک مارکٹس میں تیزی ڈاؤ جونس میں چھبیس ایس این پی فائیو ہنڈرڈ میں بارہ اور نیس ٹیک میں ایک سو پانچ پوائنٹس کا اضافہ قومی کرکٹرز کو سامک کرکٹر کے ویڈیو لنک پر لیکچر سامک کپتان وسیم اکرم نے قومی ویمن کرکٹرز کو آن لائن لیکچر دیا سابق ٹیکٹر محمد یوسف نے قومی بلے بازوں کو گھر سکھائیں بلے بازوں کو انگلیش کنڈیشن سے متعارف کر آیا یوسف نے کہا کہ ان کا فٹ ورک درست نہیں تھا جیسے باب ویلبر نے ٹھیک کر آیا مشکل وقت میں غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں مقابلہ کرنا ہے تو فٹنس پر سمجھوتا نہیں کرنا اور برطانیہ کے گلی کچھے آزان سے گونج اٹھے برطانیہ کی مساجد میں لارڈ سپیکر سے آزان کی اجازت دے دی گئی برطانیہ میں اس سے قبل مساجد میں لارڈ سپیکر سے آزان کی اجازت نہیں دی موسیقی 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 چند روز میں ان ایک لاکھ چون ہزار نوجوانوں کا ٹائگر فورس میں جو ریجسٹر ہوئے ہیں وہ کس میکنزم میں سندھ کے لوگوں کی حدمت کریں گے وہ انشاءاللہ میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے اور قوم کے سامنے بھی رکھیں گے آج جب وزیراعظم عمران حان صاحب ٹائگر فورس کے ساتھ حطاب کر لیں گے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی ہفتے میں کراچی سے لے کے حیبر تک ٹائگر فورس متحرک ہوگی اس کو ذمہ داریاں دی دی جائیں گے اور جس قومی جذبے کو لے کے پاکستان کے یہ بہادر دس لاکھ نوجوان آگے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی حکومت یہ میک شور کرے گی کہ وہ ڈسٹک کی سطح پہ تحصیل کی سطح پہ یونین کانسل کی سطح پہ اپنے علاقے کی کرونا رلیف کی سرگرمیوں میں حدمات سر انجام دے سکیں تمام ٹائگر فورس کے جو دس لاکھ نوجوان ہیں ان کے لیے ایک کیومنیکیشن سرور ڈویل پیا گیا ہے آپ تمام ٹائگر فورس کے جو نوجوان ہیں آپ لوگوں کو الیکٹرک آئی ڈی جو کے کیو آر کورڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو بیج دی جائے گی جو آپ نے ایپ ڈانلوڈ کی ہے سیٹیزن پورٹل پہ اور آپ لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ بقیادہ ڈسٹرک آہ اڈمینسٹریشن آفس میں سے ڈی سی صاحب کے آفس میں سے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے آفسزز میں تھرو پورٹل آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں گی اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ آپ پوری امانداری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو جذبہ آپ لوگ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ دلہ اسی جذبے کے ساتھ آپ اسے سر انجام دیں گے بہت شکریہ میرا محمد محمد اکرم آپید اور میں ایک خبر اکسان جائیں گے میں ہمیں ایک مجھے چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی چار سو چھتاریس سرکان ہیں ان کی بیعت پر پاکستان کے ساڑھے پانچ کروڑ عوام ہیں آپ پارلیمنٹ کے ساڑھے پانچ کروڑ عوام کی کشبانی کے لوگوں کو تائل اک فوسی سورکت میں استعمال کرنے سے کیوں گویز آئیں اور سید کی تو بات ہوئی ہے مشترکہ مفادات کو اس سے اجلاعات بلا کر یہ سارے معاملہ ٹیک کو نہیں کرنے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پنامہ کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے بغیر پنامہ کا فیصلہ پڑے ہوئے مٹھائیاں بھی بانٹی پھر ان کی آسانی کے لیے ہمیں پنامہ کا فیصلہ اردو ترجمے میں کروانا پڑا کہ یہ پڑھ سکیں اسی طرح میں اپوزیشن والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں ٹائگر فورس کی جو ہدایات صوبوں کو دی گئی ہیں ان کو پڑھیں اور میں اردو ترجمے میں بھی کوشش کروں گا ان کو بیجا جائے اس لیے کہ اس میں جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارلمنٹیرینز شامل ہیں الیکٹڈ ایمین ایز ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے اسی طرح تحصیل کی سطح پہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارٹیز کے ایم پی ایز شامل ہیں گزشتہ پانچ روز سے ڈیپٹی کمیشنر سیال کورٹ نے پی ایم ایل ایم کے ایم ای جو سیال کورٹ سے ہیں خواجہ محمد عاصف انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آئیں بتائیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر ٹائگر فورس میں کام کرنا ہے خواجہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا پچھلے پانچ روز میں اسی طرح آپ دیکھیں گے دیگر ازلا میں جہاں جہاں پی ایم ایل ایم کے ایم ای جیتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے اسی طرح سندھ میں میں تو حیران ہوں کہ سندھ میں حکومت پی پس پارٹی کی ہے زیادہ تر ایم ایل ای ان کے جیتے ہیں زیادہ تر ایم پی ای پی پس پارٹی کے سندھ میں جیتے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ ٹائگر فورس کو خود اپوزیشن والے پولیٹی سائز کر رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے آج وزیر اعظم عمران ہاں صاحب نے ہماری پارلیمنٹرینز کی جو کمیٹی ہے پارٹیاں ان سے حطاب کی ہے جب یہ لوگ اسے آن ہی نہیں کر رہے ہیں بار بار اپوزیشن پرائیم منسٹر سے مطالبہ کرتی ہے پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنے کا